ملک انتخابی نظام میں تاریخی تبدیلی آگئی آئندہ انتخابات الیکٹرانک ووٹنگ مچین سے ہوں گے سمندر پار پاکستانی بھی ووٹ ڈال سکیں گے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں قانون سازی کا سنامی حکومت نے اتحادیوں کی مدد سے ایک دن میں تہنتیس بل پاس کروا لیے نیب نے شہباز شریف خاندان کے منی لانڈرنگ کیس میں شریک ملزم علی احمد خان کی تحقیقاتی ریپورٹ تیار کر لی نیب کے مطابق ملزم نے شہباز شریف فیملی کے لیے منی لانڈرنگ میں سہولتکاری کی ملزم دوہزار دس سے دوہزار اٹھارہ تک ڈی جی پی آر اور وزیر ایلا ہاؤس میں ملازم رہا ملزم نے دو کمپنیز کے ذریعے اٹھارہ سو ملین سے زائب کی منی لانڈرنگ کی وزیر خارجہ شاہ ممود قریشی سے ڈی جی آئی ایس آئی لیپنر جنرل فیض حمید کی الویدائی ملاقات وزیر خارجہ نے بطور ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید کی خدمات کو سراہا نئی تائناتی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا کراچی کا ناظم جوکیو قتل کیس پیپلز پارٹی ایم پی اے جام موید سمیت ہے ملزمان کا جسمانی ریمانٹ مکمل پولیس نے ملیر کورٹ میں پیش کر دیا عدالت میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات ڈینگی کے وارچاری پنجاب میں چوبیس گھنٹوں میں پانچ مریض جان سے گئے لاہور کے تین مریض شامل لاہور میں دو سو پچیس نئے کیسز ریپورٹ ہوئے راورپنڈی میں مزید تیس اپراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی پختونخواہ میں بھی کیسز میں اضافہ اور ایف آئی اے کرائیم سائبر ونگ کی کاروائی رکھنے پنجاب اسیملی سانیا عاشق کو بار بار میسیجز کے ذریعے تنگ کرنے والے نوجوان امران خان کو گرفتار کر دیا گیا ملزم کا موبائل فون کبزے میں لے لیا گیا ملزم کا موسیقی